موسیقی سلام علیکم کیا حال ہے آپ کے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آن میں آپ کے لئے کھڑے مصور کی ڈال کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ کو بہت پسند آئی گی تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو میں نے کھڑے مصور کی ڈال لیے میں نے تقریباً ایک گھنٹہ اس کو پانی میں بھکوکے رکھا ہے کیونکہ میں نے پریشر کوکر میں نہیں پکانا اگر آپ نے پریشر کوکر میں پکانا ہے تو اس کو آدھا گھنٹہ بھکوکے رکھیں اب اس میں جو اجزہ ڈالیں گے اس میں تین ادھر ٹیماٹر میں نے لیے جو میں نے کٹ کر لیے ہری مرچے ادھرک لسن کا پیسٹ ہے اور یہ پیاز ہے جو میں نے بھارک کٹ کی ہے پھر یہ ایک ثابت پیاز ہے جو ہم تڑکے میں استعمال کریں گے اور یہ کٹ کیا ہوا ادھرک ہے سوکے مسالوں میں یہ دھنیا پاورڈر ہے لال مچ پاورڈر حلدی سیرہ اور نمک تو چلے آئے پکانا شروع کرتے ہیں یہ اویل میں نے کڑائی میں ڈال دیا ہے اب ہم اس میں اپنی کٹ کی بھی پیاز ڈالیں گے پیاز کو ہم ہلکا پراؤن کریں گے پیاز ہمارے یہ دیکھیں دیکھیں ہلکا سوٹے ہو گئے اب اس پوائنٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے ادھرک اور لسن کا پیاز ادھرک لسن کا پیاز ادھرک لسن کا پیاز ادھرک لسن کا پیاز ہم اس میں کھوڑا کا براؤن کریں گے کیونکہ یہ کچھا بننا ہے لسن اور ادھرک لسن اور ادھرک بھی ہمارا کھوڑا سے بھون چکے اب ہم اس پر اپنے سوٹے مسالیں ڈالیں گے دنیا کا پیاز وہ پیسو اور دنیا لال پیسیو میرچ ہلڈ اور ایرہ نماز اب ہم اس کو سوٹے مسالوں کو تھوڑا تب بھونیں گے سوٹے مسالیں ہمارے سوٹے مسالیں ہمارے بن چکے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے اپنے کٹ کیوے ٹیماتر اچھی طریقے سے ٹیماتر کو بھونیں گے ٹیماتر میں ہمارے پانی پہلے سے موجود تھا پانی والے ٹیماتر سے اس لئے ہم نے پانی نہیں ڈالا اب ہم اپنا چولا تھوڑا سا تیز کر دیں گے اور اس کو ہم کبر کر دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا بھون جائے یہ ٹیماتر ہمارے بھون چکے مسالہ بھون گیاں ٹیماتر کے ساتھ اب اس پوائنٹ پہ آکے ہم اس میں ڈالیں گے اپنی کھڑے مکول کی ڈال جو کہ ہم نے بھگوکے رکھی گئی تھی یہ ڈال میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اس میں میں پانی ڈالوں گی تاکہ یہ ڈال اس میں اچھے طریقے سے گھل جائے اس میں تقریباً گیر گلاف پانی ڈالیں پانی ڈالیں پانی ڈالیں گے کبر کر لیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گھل جائے اور پھر اس کے پاس اس کو تڑکا لگائیں اب یہ اس میں میں پودینے کے پتے ڈالوں گی پودینے سے اس میں بہت مزیدار ٹیسٹ آئے گا اور یہ میرا اپنا میری اپنی ایک ٹپ ہے اور یہ ہری میس جو میں نے ہلکی سے کٹ کی گئے وہ میں نے ڈال دی ہے تو اس سے اس میں اچھا ضائفہ آئے گا اپنے اس کو تھوڑی سے دے یعنی کہ ایک دو منٹ میں دم پر رکھ دوں گی تو پھر بس ہماری ڈال جو ہے وہ تیار ہوگی ہماری ڈال بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر دیں یہ ہماری ڈال جو ہم نے ڈش آؤٹ کر لیے اور یہ آپ کو مجھے امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی آپ اسے نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چاول کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں تو اگر ہماری ریسپی آپ کو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو تاکہ ہم اپنی آنے والی ہر ریسپی آپ تک پہنچا سکیں تو ملتے ہیں بھی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ